بنیادی طور پر پاکستان کے تو مو میں جو کچھ آتا ہے وہی بولتا رہتا ہے وہ تو ایک دور میں سر جنگ کے عید میں افغانستان کو بھی جو ہے کو اپنا صوبہ بنانے کے حکمت عملی پر عمل پا رہا تھے اور اسی کے حوالے سے ان نے بے شمار افغانستان کے اندر بھی ایسی پارٹیاں تخلیق کی کشمیر کے اندر بھی جو مذہبی گروپ ہیں گروہ ہیں جو انتاب سند ہیں جو ایکسٹیمیست ہیں جو سیکولرزم کے ساتھ کمفورٹیبل نہیں ہیں جو ڈیموکریسی کے ساتھ کمفورٹیبل نہیں ہیں تو اور پاکستان خود جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کمفورٹیبل نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ پاکستان کا ایک الیکٹڈ سٹنگ پرائم نیسٹر کو انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے تو لہذا یہ ہے کہ پاکستان کے ناروں یہ کھوکلے نارے ہیں یہ کشمیر کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے نارے ہیں کیونکہ ہماری جو ریاست جمہو کشمیر کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے اس میں جمہو جو ہے ایک پروونس ہے جو ہندو مجورٹی ہے لگداخ جو ہے وہ ایریا وائی سب سے بڑا جو 35,000 سکوائر مائل ہے وہ بودھس مجورٹی ہے تو یہ جو کشمیر ایک بودھس کو پاکستان کے اندر کیا اٹریکشن ہے ایک ہندو کو پاکستان کے اندر کیا اٹریکشن ہے ایون ایک سیکولر ڈیموکریٹک مسلمان کے لیے پاکستان جس کو چالیس سال تک ملٹری رول کرتی رہی ہے جہاں آج بھی سیول سوسائٹی کی وائسز جو ہے وہ نہیں سنے جا رہی ہیں ایک فورت لارجسٹ پارلمانی پارٹی کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا لیا گیا ہے اس کے ایمین ایس کو اور اس کے ایم پی ایس کو روزانہ رینجر بلاتی ہے اپنے ٹارچر سالوں کے اندر جو ہے وہ ان کو دھمکاتی ہے ان کو ڈراتی ہے ان پر تشدد کر کے تو اس کے بعد ان کو چھوڑتی ہے کہ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے دی ہے یہی آپ نے پڑھنی ہے تو پاکستان کیا جو کشمیر بنے گا پاکستان ہے یہ ایک فضول سا نعرہ ہے جس نعرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک کمینلزم کشمیر کی سسائیٹی کے اندر پھیلانے کی ایک حکمت عملی ہے جو پاکستان کے جو کمینل فورسز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کشمیر ہمیں اس نعرے کی بنیاد پر مل جائے